بھاری برف بھاری اور سردیوں کے موسم میں جب بدرینات دھام کے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں تب اس شیت کال میں بھگوان بدری کی پوجہ جوشی مٹ کے نرسنگ مندر میں ہی ہوتی ہے اور یہ وہ مندر ہے جہاں بھگوان نرسنگ کی کالے پتھر سے بنی مورتی ستھاپت ہے اور ایسی ماننیتہ ہے کہ اس مورتی کا بایاں ہاتھ لگا تار کشین یعنی نشت ہو رہا ہے اور جب یہ پوری طرح سے کشین ہو جائے گا تب نر اور نارائن نام کے دو پروت آپس میں مل جائیں گے اور بدرینات دھام کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا ایسی ماننیتہ ہے اور تب بھوشے میں بھگوان وشنو کو جوشی مٹ میں ستھاپت کیا جائے گا لیکن اس سمیہ جوشی مٹ کی ستھی یہ ہے کہ یہاں زمین لگاتار دھس رہی ہے پہاڑ چرمرا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا جیون بچانے کے لیے اپنے کئی دشکوں پرانے پشتینی مکانوں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا پڑ رہا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جب اپنے شہر میں بھیشن گرمی پردوشن یا ٹریفک جیم سے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے پہاڑوں پر گھوم آتے ہیں اور پھر آپ اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ خوبصورت پہاڑوں کے بیچ گھومتے پھڑتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور گرمہ گرم میگی کھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان درکتے پہاڑوں کا اصلی درد کیا ہے آج آپ کو ہماری یہ وشیش ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ جو شیمٹ کے پہاڑوں کو کیسے اب ہارٹ اٹیک آ چکا ہے آج پورے دیش کے لوگوں کو بھارت کے لوگوں کو ہمالیہ کے ان پہاڑوں کا درد سمجھنا ہی ہوگا ایک سے روڑ میں اترے ہوئے ہیں چھ مینے کے بچہ لے کر میں آئی ہوں یہ میرا گھر ہے یہاں بہت ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اور آپ آ کے دیکھنا کہ کتنا ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اور ہمارا گھر مطلب کمائی کا بھی کوئی جدیہ نہیں ہے میرے سرسور ایکس میں نے وہ بھی فوجی ریٹائرمنٹ ہے میرے ہزوینڈے وہ بھی نوکلی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ویروزگار ہیں اس وقت منوہر باگ میں ہے جوتر مٹ سے کس دور پہ یہ وارڈ ستھت ہے اور آپ ان کمروں کو جو خالی کمرے دیکھ رہے ہیں اصل میں کل تک یہاں پہ کرائے دار رہتے تھے اس مکان میں پانچ سے چھے کرائے دار رہتے تھے لیکن ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا کمرہ کھالی کر کے یہاں سے ایک سرکشتستان پہ جانے کی پرکٹریہ شروع کر دی ہے ہم شبت میں کچھ زیادہ بول پائیں آپ لائب دیکھ رہے ہو تباہی کا یہ منظر دیکھئے جو کل تک بیڈروم ہوتا تھا پانڈے پریوار کے لیے وہاں پہ اس وقت زمین کچھ اس طرح سے درکی ہے کہ نیچے ایک لمبی چھڑی تک اندر چلی جاری ہے فانڈیشن ہوا کرتا تھا اور پورا کا پورا فرس ٹوٹا پڑا ہے دیوارے ٹوٹی پڑی ہیں اور جو گیپ ہے جو کراک ہے وہ گہراتا جا رہا ہے دسمبر دستار سے بھہن کری ہو گئی دست دسمبر سے شروع ہو گیا میں نے ریپورٹ کی تھا نگر پالے گم میں اس کے بعد میں نے پھر بک گو کیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیٹہ لگا رہا ہے یہ سپیٹہ لگا رہا ہے گھروں کو اب چنہت کیا جا رہا ہے ان پر لال نشان لگائے جا رہے ہیں لال نشان کا مطلب کہ اب یہ مکان یہ بیلڈنگ رہنے کے لیہات سے اسرکشت ہے اور اب یہاں سے پریواروں کو دھیرے دھیرے شفٹ کرا جا رہا ہے ابھی ہم نے اس وارڈ میں کل کو چالیس مکانوں کا دیکھے تھے ہم نے ہماری ٹیم نے دیکھے تھے تو اس میں سترہ آواشی مکان اور چار کومرشل مکان تھے تو ان میں ہم آج پرسانس نے یہ بولا کہ ان میں سب میں نشان لگا دیجئے اب سب کو بولیے کہ یہاں سچ کر دی نشان کا مطلب کیا ہے کہ اب یہاں اس گھر کو خالی کر دیا جائے ہاں جی نشان مطلب نہیں جائیں گے پھر نہیں ان کو خالی کرنا پڑے گا جو نقصان کس لیول کا ہے یہ اس کے نیچے کوئی فلور نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے بلکل فاؤنڈیشن انہوں نے یہاں پہ بنائی تھی اور یہ دیکھیں لائیو ویجوالز میں آپ دیکھیں یہ جو ڈنڈا ہے یہاں پہ جا رہا ہے ادھر بھی اتنا گڑھا ہو چکا ہے کہاں چھت میں رہتے ہیں کہاں جائیں چھت میں رہتے ہیں چھت میں آکے سارا لے کر کے راتیں گجار رہے ہیں کہیں ہم اچھے تو ہمارے اوپا نہ آ جائیں اگر بچے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ہمارا ایسی استیتی ہوگا بتائیں ہم کہاں جائیں گے ہمارے بچے ہم سے روز پوچھ رہے کیا ہم مر جائیں گے ممی ہم مر جائیں گے ہمارے کیا بہوشہ ہوگا کیا ہمارا آقیب کچھ فیچر ہوگا جب گھروں میں دراریں بڑھنے لگ گئیں مکان گرنے لگ گئے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اپنے رشتے دار ناتو داروں میں جانے لگ گئے اور تب بھی نہیں سنا گیا ٹھیک سے تو ہم کو لگتا ہے اور یہ سکریتہ جب تک تیجی ہے تب تک رہے گی اب آبک ہے پھر دوسرے کام چونکہ سرکاروں کے سامنے بہت کام ہوتے ہیں تو دوسرے کاموں میں بیستہ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ماننی اس میں کوئی ایسا نردیش پاریت کر دے جس سے دھیان پورا بنا رہے اور یہ نگر بچ سکے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہوتل ہے ان کے ہم اس طرح بیک سائیڈ میں موجود ہیں دونوں ہوتل آپس پہ پوری طرح چپک چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ہوتلوں کے آگے ابھی بھی داراروں کا سلسلہ کام نہیں ہوا اور جمین چھوڑتی جا رہی ہے ہم یہاں پر رہنے لائک بلکل نہیں ہے ہم کبھی بھی اس کے نیچے دب سکتے ہیں ہم نے پھلال ابھی نگر پالی کام ہے بیوستے کی سرکار نے ہمارے لے پر ہم نگر پالی کام ہے ہم کبھی آج جندگی بھر رہنے کے لئے منافید نہیں ہے ہماری پوری آجیو کا ہمارے مزدوری کر کے دنچاریہ سے گھر بنایا تھے سنجوئے تھا کہ بھائی دو وقتی روٹی ہم گجار سکیں آج ہم آپ کو بھارت کے چرمرات پہاڑوں کی دکھ بھری کہانیاں بھی بتانا چاہتے ہیں آپ نے کبھی پروتوں کے دکھ کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے اور آج یہ سارے پروت آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ جوشی مٹ اکلوتی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہاڑ دھس رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں پر بے گھر ہونے کا سنکٹ منڈ رہا ہے اتراکھنڈ میں ایسی ستر سے زیادہ جگہیں ہیں اور گاؤں ہیں جہاں پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں نے اپنے مکانوں کی دیواروں میں اور سڑکوں پر دراریں پڑھنے کی شکایتیں کی ہیں یہ تصویریں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تہری گڑوال کے اٹالی گاؤں کی ہیں جہاں ریلوے کے ایک پروجیکٹ کی وجہ سے کئی مکان جر جر اور کمزور ہو چکے ہیں اور ان مکانوں کی دیواروں میں بھی دراریں آگئی ہیں اور بات صرف اس اکیلے گاؤں کی نہیں ہے اتراکھنڈ کے چار زلے تیری پوڑی ردر پریاغ اور چمولی کے تیس سے زیادہ گاؤں کی استحتی اس سمیں جوشی مٹکے جیسی ہی ہے اور اس کے دو بڑے کارن ہیں پہلا کارن ہے انسانوں کا لالچ اور دوسرا کارن ہے ادا دھند کنسٹرکشن جس کے لیے پہاڑوں کا سینہ لگاتار ڈرل کیا جا رہا ہے جہاں پہاڑوں کے سینے میں لگاتار خدای کی جا رہی ہے اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان پہاڑوں کا درد کیا ہے جب آپ ان کے سینے میں ڈریلنگ مشین لگاتے ہیں تو ان پہاڑوں کو بھی درد ہوتا ہے اور جب بھوس کھلن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ کیسے چرمرا کر اب نیچے گر رہے ہیں یعنی ان کی برتی ہو رہی ہے یہ پہاڑ یہ پروت مر رہے ہیں ادھارن کے لیے رشی کےش سے کرن پریاغ تک ایک سو پچیس کلومیٹر لمبی ایک نئی ریل لائن بچھائی جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کے تحت پہاڑوں پر کل ملا کر سولہ سرنگیں بنائی جائیں گی جن میں ایک سرنگ کے لیے بورنگ مشین کا استعمال ہو رہا ہے جبکہ پندرہ سرنگوں کے لیے نرمان میں ڈریل مشین اور بلاسٹ ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے اور آپ کو شاید یہ پتہ ہے کہ ریل لائنیں کیوں بچھائی جا رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ ریل لائن ان لوگوں کی سوویدھا کے لیے بنائی جا رہی ہیں جو شہروں سے پہاڑوں پر شاید چھٹیاں بنانے کے لیے گھومنے آنا چاہتے ہیں ریلز بناتے ہیں یہاں آ کر انجوائے کرتے ہیں جنہیں چہ ہزار سات ہزار فیٹ اوپر سمدر تل سے مہانگروں جیسی سوویدھائیں چاہیے اسے ہم وکاس بھی کہتے ہیں جب آپ ہل سٹیشنز پر جاتے ہیں تو آپ کو سڑکیں ہائیوے جیسی چاہیے ہوتیلز فائیو سٹار فیسلیٹیز کے ساتھ آپ کو چاہیے ہر سمیں چوبیسو گھنٹے آپ کو گرم پانی بھی چاہیے اپنے بستر میں چائے بھی چاہیے اور وہ تمام سوویدھائیں چاہیے جو آپ کو مہانگروں میں ملتی ہیں لیکن سمدر تل سے چھ سات آٹھ ہزار فیٹ کی اوچائی پر یہ سوویدھائیں پہنچتی کیسے ہیں اس کا اندازہ کبھی آپ نے شاید لگایا نہیں ہوگا ان پریٹوکوں کو سوویدھا دینے کے لیے اور انسانوں کے لالچ کی وجہ سے پہاڑوں کی کیا ستھی ہو چکی ہے یہ آج آپ سب کو دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم سرنگ بناتے ہیں تو سرنگ کے لیے جب بلاسٹ کیا جاتا ہے پہاڑوں میں جو کہ آج بھی زیادہ تر سرنگیں بلاسٹ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں سڑکیں بھی بلاسٹ کر کے بنائی جاتی ہیں اس پہاڑ کی کیا ستھی ہوتی ہے آج سب آپ کو بتائیں گے اور یہ سب ہو رہا ہے وکاس کے نام پر اتراخنڈ راجعے کی کل آبادی ایک کروڑ کے آس پاس ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے دھیان سے آپ سنیے گا ایک کروڑ کے آس پاس ہے اتراخنڈ کی آبادی لیکن اتراخنڈ میں ہر سال اوسطن دو کروڑ لوگ چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں ورش دو ہزار انیس میں تین کروڑ اسی لاکھ لوگ سوچئے لگ بگ چار کروڑی ہو گئے تین کروڑ اسی لاکھ لوگ اتراخنڈ میں گھومنے کے لیے آئے تھے جبکہ اس راجعے کی اپنی کل آبادی ایک کروڑ ہے اور ہاں اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو آج اتراخنڈ کی سرکار پر اپنے ناغرکوں سے کہیں زیادہ دوسرے راجعوں سے آنے والے ان پریٹکوں کو سویدھائیں دینے کا دباؤ ہے اور یہ ستھیتی اکیلے اتراخنڈ کی نہیں ہے ہماشل پردیش کی کل آبادی لگ بگ ستر لاکھ ہے لیکن ورش دو ہزار انیس میں وہاں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ دوسرے راجعوں سے گھومنے کے لیے آئے تھے جبکہ اسم میں پچپن لاکھ لوگ منیپور میں لگ بگ دو لاکھ مزوروم میں ڈیڑھ لاکھ منیپور میں اس کے علاوہ سکھے میں ساڑھے پندرہ لاکھ اور ترپورا میں لگ بگ چھے لاکھ لوگ چھٹیاں منانے کے لیے ورش دو ہزار انیس میں گئے تھے یعنی یہ سب وہ لوگ ہیں جو چھٹیاں منانے کے لیے پہاڑوں پر جانا پسند کرتے ہیں ہل سٹیشنز پر جانا پسند کرتے ہیں اور ہل سٹیشنز پر انہیں ساری سوویدھائیں چاہیے اور راجے سرکارے بھی یہ کہتے ہیں کہ سوویدھائیں چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں سوویدھائیں تو آپ کو ورلڈ کلاس ہونی چاہیے اس سے پریٹن کو بہت بڑھاوہ ملے گا اور بڑی سنکھیا میں پریٹک آئیں گے اور جو راجے ہیں ان کی اکانومی بھی کافی حد تک پریٹک پریٹک اوپر ہی آدھارت ہوتی ہے لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تو کوئی سنتولن ہوگا کہیں نہ کہیں تو کوئی بیلنس ہوگا یعنی اس حساب سے دیکھیں تو ان راجیوں کی جتنی کول آبادی ہے اس سے دو سے تین گنا زیادہ لوگ دوسرے راجیوں سے یہاں پہاڑوں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور جب کسی راجے پر پریٹکوں کا دواؤ بڑھتا ہے تو وہاں ادادھند کنسٹرکشن ہوتا ہے لگاتار ایک کے بعد ایک ہوتیلز بنایا جاتے ہیں ریسٹرانز بنتے ہیں بازار بنایا جاتے ہیں ہر وہ سوویدھا ان پہاڑوں تک لانے کی کوشش ہوتی ہے جن کے بنا ہمارے دیش کے شہری لوگ کہیں رہ نہیں سکتے فائیو سٹار ہوتیلز ان ہل سٹیشنز پر بنائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پہاڑوں کا سینہ بھی اکثر خود دیا جاتا ہے اور پھر یہ پروت چرمرانے لگتے ہیں